اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک انڈ بزنس اپ گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایک ایسے ٹوکن کے بارے میں آنے والے وقت کی پریڈکشن جس کے پرائز اونلی اسی ٹوکن کو لے کر مارکٹ میں ایک لاکھ ڈالر تک اسپیکٹ کیے جاتے ہیں یہاں پر مارکٹ کا کوئی بھی سمجھدار انسان ہو انیلسسٹ ہو کسی بھی قسم کا بزنس مین ہو وہ اس بات سے اتفاق کرنے سے انکاری نہیں ہے لیکن اگر ہم موجودہ حالات کی بات کریں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک حقیقت یہ رہی کہ سال دوہزار بائیس میں ہم نے اس ٹوکن کو اچھی طرح کولیپس ہوتے دیکھا سو گائز اس کو اس ٹوکن کو اس وقت کموڈٹیز کا بھی درجہ دیا جا چکا ہے اس کی انڈیسٹری بھی مارکٹ میں اس وقت نو ملود ہونے کی وجہ سے اس طرح ڈیویلپ نہیں کر رہی جس طرح دوسری انڈیسٹریز لیکن اس وقت دنیا اس کی طرف اس کے چامپ کو لے کر مسلسل بھڑ بھی رہی ہے سو گائز اس پہ میں بات کرنے والا ہوں بٹکوائن پہ کہ بٹکوائن سال دوہزار تئیس سے لے کے آنے والے تمام وقتوں میں اس کے پرائیس کہاں تک پہنچ سکتے ہیں یہ ویڈیو سراسر آپ کو علم کے لیے پروائیڈ کی جا رہی ہے اس میں صرف آپ کو ایجوکیشن دی جائے گی کہ وہ ریالیٹیز جسے جاننے کے لیے آپ کی زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت لگ سکتا ہے وہ میں سارا نالج آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا وہ دوست جو کرپٹو کی مارکٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ بٹکوائن کی اپنی بیسک سٹرنٹھ کیا ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی اہم ہونے والی ہے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے تینوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز میری پکچر کی بالکل بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ورڈ ٹوپ ٹین کموڈیٹیز اوپن کر رکھی ہیں آپ دوستوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کموڈیٹیز آخر ہوتا کیا ہے پہلے میں آپ سے ہی ہم پر سکرین کو سوائپ کرتا جاتا ہوں اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ دنیا کی نمبر ون کموڈیٹی اس وقت کروڈ آئل ہے اس کے بعد حیران ہو جائیں گے آپ سن کے کیونکہ پاکستان میں اس کا استعمال نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کا کہیں استعمال نہیں ہے دوسرا کروڈ آئل یعنی کہ کروڈ آئل کے بعد ٹاپ ٹین کموڈیٹیز میں آج دوہزار بائیس کے اختتام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوفی ہے اس کے بعد نیچرل گیس فورتھ نمبر پہ گولڈ جبکہ پاکستان میں گولڈ اور پراپٹی کو پہلا نمبر دیا جاتا ہے اب اس ٹاپ ٹین کے اندر آپ کو حیران کر دینی بات یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی پراپٹی کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے ٹاپ انویسمنٹ کی اگر ہم بات کریں یعنی کہ موسٹ کومنلی انویسمنٹ تو کموڈیٹیز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں فور سو پانچوے نمبر پہ ویٹ چھٹے پہ کارٹن کارن شگر سلور کوپر جیسے کہ اب نئے سال کے جب انیلیسس آئیں گے تو اس میں آپ کو آنے والے دنوں میں کیا چیز دیکھنے والی دیکھنے کو ملنے والی ہے وہ ہے دوستو بیٹکوائن کیونکہ بیٹکوائن کو اس وقت اکیلے ٹوکن کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر ایتھریم کو یا لنک ٹوکن کو یا یونی سوائب کو یا پولیگون کو یہاں پر انہوں نے کموڈیٹی کا درجہ دے دیا ہے only بیٹکوائن بیٹکوائن کو دوستو دنیا تیزی سے اپنے پیمنٹ میتھرڈ میں ایڈ کر رہی ہے جیسے کہ ڈیلی میں نیوز بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اگر ہم اس کی پاس ہسٹری کو دیکھیں تو جب جب دنیا کے حالات خراب ہوئے ہیں جب بھی دنیا میں ایکانومی کے کرائسز آئے ہیں یہاں پر بیٹکوائن کے پرائس بڑھے ہیں آج ہمارے پاس ہم kind of اسے last chance بھی کہہ سکتے ہیں کبھی جب برا وقت آتا ہے تو کسی کی سچی بات بھی انسان کو بری لگنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ غلطی ہم نے خود کی ہوتی ہے کوشش ہمیں اندر سے یہ کرنے کو ملتی ہے کہ نئی غلطی ہم نے اس کی وجہ سے کی اگر آپ کے analysis یہاں پر مضبوط ہیں تو یاد رکھئے گا کہ کبھی آپ اس وقت کو miss کریں گے کہ ہم نے ڈی سی اے کر کے ہی سہی یعنی کہ ڈالر کاسٹ ایوریج کو ہی فالو کر کے ہم نے بیٹکوائن کو اپنے پورٹ فولیو میں کیوں نہیں رکھا آپ اس بات سے اس وقت کو یاد کریں گے کہ ہم نے اپنے پورٹ فولیو میں کچھ ایسے ٹوکن کیوں رکھ لیے جن کا نام ہی ایک میم کوئن تھا شٹ کوئن تھا جو بیٹکوائن کا نام یوز کر کے مارکٹ میں آئے جنہوں نے بیٹکوائن کا چہرہ دھار لیا اور سمجھا کہ ہم لوگ جو ٹوکن خریدے ہیں وہ زیادہ تر کل کو بیٹکوائن بن جائیں گے اور موسٹلی کرپٹو کی مارکٹ میں جو سب سے بڑی گلتی موسٹ کومن گلتی ہے کوئی بھی شخص جب کوئی ٹوکن ہریتا ہے اس کے ذہن میں 99 اشاریہ 90 فیصد ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ یہ بھی بیٹکوائن ہے یہ بھی بیٹکوائن کی طرح بمک کرے گا یہ بھی ایک دن دس ہزار کا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا یہ ایک ایڈوکیشن ہے مارکٹ ہے مارکٹ کو سمجھنے کے لیے سٹینٹھ چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرپٹو کی مارکٹ ابھی بھی ایک بونڈ بیبی کی طرح ہے ٹھیک ہے جو بچہ نیا نیا پیدا ہوتا ہے اور اس کے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی لیکن جس میں قانون سازی نہیں ہوتی اس میں تو فراڈ ہوتے ہی ہیں مارکٹ میں دنیا میں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریل ورڈ میں جہاں پر ہم کموڈٹیز جس کو ہم ہاتھ میں پکڑ کے فیل کر سکتے ہیں جیسے سلور شوگر کوپر کیا ان میں مارکٹ میں جو کہ ہے دھوکہ دہ ہی نہیں ہوتی کوپر میں آپ کے سامنے کوپر کے اندر ملاوٹ ملے گی سلور کے اندر ملاوٹ ہے شوگر کے اندر ملاوٹ ہے ریل لائف میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں آج تک گولڈ میں ملاوٹ ختم نہیں ہو سکی ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ چاول چاول میں ملاوٹ ہے نیچرل گیس میں ملاوٹ ہے کروڈ آئل میں ملاوٹ ہے اور کافی میں ملاوٹ ہے اسی طرح کرپٹو کی اگر ہم یہاں پر بات کریں تو کرپٹو کرنسی میں بھی کرپٹو کے نام پر جتنے ٹوکن ہمیں سال دوزار بائیس میں دیکھنے کو ملے جس کی انفرومیشن میں آپ کو پروائیڈ کر چکا ہوں کہ اسی کے نام کو استعمال کر کے مارکٹ میں لونہ آیا وائگر آیا سیلسس نیٹورک رہا ہے یعنی کہ ساتھ کولیپس مارکٹ میں ہوئے سال دوزار بائیس میں ساتھ کولیپس کی وجہ سے بی ٹی سی کو اپنی ساکھ کھونی پڑی اور وہ سولہ ہزار جیسے لیول پہ آ گیا سولہ ہزار ڈالر کا لیول بی ٹی سی کا ماننے میں نہیں آتا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر میں اسے لاس چانس قرار دے رہا ہوں تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بیٹکوائن کو کموڈٹیز سمجھ کر کل کے آنے والے دنوں میں جسٹ ایک ڈی سی اے کر کے بائی کرتے ہیں پھر ریپیٹ کروں گا میری اس ویڈیو میں ایک چیز پہ بہت زیادہ زور ہوگا ڈالر کاسٹ ایبریج آپ نے مجھے روٹین میں کہتے سنا ہوگا کہ ہر فائیو ہنڈرڈ کے کریش کے بعد جب سے بی ٹی سی سولہ ہزار رپیہ آیا ہے میں ایک ہی بات اپنے ویورز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر آپ بہت لکی ہیں کہ آپ کو بی ٹی سی اس لیول پہ دیکھنے کو مل رہا ہے مان لے کل بی ٹی سی پانچ ہزار ڈالر پہ چلا جاتا ہے مان لے کافی عرصہ کھڑا رہتا ہے لیکن یہ آپ کی کموڈٹی کہلائی گی میں آپ کو یہاں پہ فنانشل ایڈوائز قطع نہیں کر رہا آپ نے مارکٹ میں کام ہمیشہ اپنے انیلسز پہ کرنا ہے آپ مارکٹ میں جائیں اور دیکھیں کہ کموڈٹیز میں کونسی ایسی کموڈٹیز ہیں جن کو یہاں پر اس وقت دنیا کا ہر انیلسز اس کے ڈیولپمنٹ میں اور ترقی آفتہ کموڈٹیز میں مسلسل ایڈ کر رہا ہے تو دوستو اگر کل کو آپ کو فائف تھاؤزنڈ پر بھی بی ٹی سی دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ نے یہاں پر ڈی سی اے کو یوز کیا ہوگا ڈالر کاسٹ ایوریج کو تو بھی آپ وہاں پر ایک اچھی ایوریج کے طور پر اپنا لوس سبر کے ساتھ آسانی کے ساتھ ویٹ کر کے پورا کر سکتے ہیں اب یہاں پر اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ سر یہ کیا ڈی سی اے ہم کس میں کریں تو سمپل سی بات ہے یہ تو سپورٹ ٹریڈنگ ہوگی آپ سیوچر ٹریڈ میں تو اس کو کر نہیں سکتے لہٰذا جتنی فلیکچویشن جتنی ریکاوری بٹکوائن کے اندر ہے وہ دوسرے کسی ٹوکن میں نہیں بلوکچین کی مارکٹ میں بڑی تعریفیں موجود ہیں تو لہٰذا ایتھریم کے اوپر ایک میں آپ کو سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کر سکتا ہوں ادر وائس کیونکہ اگر ہم بٹکوائن کو پروچیکٹ وائس کسی اور کے ساتھ چھوڑیں تو یہ صرف مائنرز کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے مائنرز کی جو گوسٹ نکلتی ہے اس حساب سے اس کے پرائز پھر ہیش ریٹ کا فرق کافی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور جیسے آنے والے وقتوں میں غریب ممالک جن کے پاس اس وقت کچھ نہیں پڑا ہوا ایکزیمپل فور پاکستان پاکستان کے اپنے اساسوں میں گولڈ کی ایک شاید ٹکڑی بھی نہیں پڑی ہوئی صرف ہمارے پاس اگر ہوں گے بھی تو آپ نے اقصد سنا ہوگا کہ پاکستان کے ریزرز میں جو اتنے ڈالر تھے بارہ بلینڈ ڈالر تھے چھے رہے گئے چھے تھے چار رہے گئے چار تھے بارہ ہو گئے تو ہم ڈالر کے اوپر ریلے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تمام کموڈیٹیز کی طرح جس طرح اگر ہم آج سال دوزار بائس کیونکہ آف ہو رہا ہے کمپلیٹ ہو کے بند ہونے جا رہا ہے اس کی فائل بند ہو جائے کہ اگلی کھلے گی دوزار تئیس چوبیس پچیس اور دوزار تیس تک دوزار پچیس تک آپ دیکھیں گے کہ آج کی میری ویڈیو یاد رکھے گا لیکن بشرت زندگی کہ کروڈ آئل ان ساری ٹاپ ٹن کموڈیٹیز کے یہ پرائس نہیں ہوں گے ٹھیک اسی طرح جیسے دوزار اکیس کے احتتام پہ گولڈ کے یہ پرائس نہیں تھے گولڈ پاکستان میں اس وقت ایک لاکھ سات ہزار پہ تھا یعنی کہ وان او سیون آج گولڈ جو بھی پاکستان کے حالات ہیں آپ کو گولڈ اس وقت ایک لاکھ اسی ہزار پہ دیکھنے کو مل رہا ہے وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ تہتر ہزار روپیہ ایک تولہ گولڈ کے پرائس پڑ گئے نیچرل گیس کے پرائس کہاں چلے گئے ہیں آپ اپنے گھروں کے بلو کو دیکھیں شوگر کے پرائس کہاں چلے گئے ہیں آپ اپنے گھر کے راشن کو دیکھیں کروڈ آئل جو پچھلے سال ہم ان دنوں وان ٹوانٹی کا پیٹرول پر لیٹر یوز کر رہے تھے آج وہ ٹو فیفٹین ٹو ٹوانٹی تک جا چکا ہے مطلب کے بعد فائنل ہوئی کہ گندم سے لے کر کوٹن تک کوئی بھی چیز آج اپنے پرائس پر نہیں رہی آپ کے علم اضافہ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے سوفٹ کموڈٹیز بھی اوپن کر لی ہیں ٹوپ ٹین اس میں پھر ویڈ آ رہی ہے کون ہے سویا بین ہے آٹس ہے رف رائس ہے کوکو ہے کوفی ہے کوٹن ہے کونسی ایسی چیز ہے دوستو جس کے پرائس 21 سال 2021 کے احتتام سے آج 2022 کے احتتام تک اس کے پرائس میں کمی ہوئی ہے یہ بڑی ہے لیکن ایک چیز جس کے پرائس کم ہوئے ہیں سال 2022 بٹ کوئن کے لیے بلکل اچھا نہیں رہا سال 2023 کے تین ماہ پہلے اب شروع ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی یہاں پر بی ٹی سی کے پرائس میں ہمیں ڈان فال دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ہر سال آپ کو ایسا دیکھنے کو نہیں ملے گا بی ٹی سی is the only token of the market and commodities جو اس سال اکیلا ڈاؤن ہے باقی دنیا کی ساری marketیں پیک پہ ہیں اور جہاں جہاں جن جن ممالک نے بی ٹی سی کو اپنے payment method میں اپنی commodities میں ایڈ کیا کوئی بھی positive news آئی جیسے کہ میں رشیہ کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ اس کو اپنی main commodity بنانے جا رہا ہے کیونکہ ان کے اوپر کافی زیادہ پبندیاں ہیں دنیا کے مسائل کو لے کر تو ظاہری بات ہے وہ payment میں اسے ایڈ کرے گا کرنے لگا ہے بلکہ تیاری کر لی گئی ہے چائنہ کی بھی آپ نے news سنی تو یہ بہت اہم ہوگا کہ وہ اپنی NFT market place launch کرنے جا رہا ہے تو بہرحال NFT market کے جو price ہوں گے وہ بھی کسی token کی شکل میں ہی market میں launch ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں دوستو کہ ہمارے پاس کسی حد تک اب آخری چانس وجود ہیں کہ صرف اور صرف token کونسا bitcoin ایسا token ہوگا جو آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی moment لے کر آ سکتا ہے لیکن ابھی ہمیں ایک downfall ضرور دیکھنے کو ملے گا اور اس downfall کے بعد جو پمپ آئے گا وہ incredible ہوگا ٹھیک ہے اس میری ویڈیو کو follow کرنے کے یا سن لینے کے بعد آپ تب follow کریں گے جب پہلے آپ market میں جا کر اپنی education کو اپنے علم کو خود جا کر improve کریں گے کیونکہ میں خود market میں as a student ان چیزوں کو follow کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ market میں آتی ہوئی تبدیلیاں آنے والے وقتوں میں btc کے price کو کہاں لے کر جا سکتی ہیں so guys maybe it's the last chance اگری ویڈیو تک اللہ حافظ